سماج وادیوں کا ہاتھ آتنکیوں کے ساتھ جی ہاں یہ ایک نیا نعرہ ہے اتر پردیس کے چناؤں میں جو یوگی عادت تنات جی نے اپنی ریلی میں لگوایا اور یہ اس لیے کہنا پڑا ان کو کیونکہ اب احمدہ باد کے اندر گجرات کے اندر جو دو ہزار آٹھ میں سیریل بم بلاشٹ ہوئے تھے جس کے اندر آپ کو بتا دوں چھپل لوگ ان کی موت ہوئی تھی اور دوستوں کے قریب لوگ غائل ہوئے تھے اس سیریل بم بلاشٹ میں جو آتنک وادی پکڑے گئے وہ چھے ان میں سے آجم گڑ کے تھے اتر پردیش کے اور اس میں سے ایک تو ایسا تھا جس کا پتا سماج وادی پارٹی کا جلا دکھ تھا اور اسی لیے یہ سی ایم یوگی عادت تنات نے یہ منچ سے کہا کہ یہ جو سماج وادی پارٹی ہے ان کا جو اب کنیکشن آیا ہے اس کا آتنک وادیوں سے سیدھا کنیکشن ہے اور یہاں یہ بھی بات گور کرنے کی ہے کہ وہ جو آتنک وادی تھے ان میں سے چھے لوگ آجم گڑ کے تھے اور جب وہ پکڑے گئے تو پولیس کے خلاف الٹا یہ سماج وادی پارٹی کاروائی کرنے کی بات کر رہی تھی مطلب جن پولیس والوں نے پکڑا یہ کہہ رہے تھے انہوں نے فرجی کیس بنایا ہے ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور جو آتنک وادی کیس میں پولیس نے گرفتار کیے تھے ان کے کیس واپس لینے کی بات کری اس کے بعد یہ کیس ٹرانسفر این آئی اے کو ہوا اور جب این آئی اے نے جانچ کی تو پایا کے پہلی بار میں جو یہ کیس واپس لینے کی پرکریا سماج وادی پارٹی سرکار نے اخلیس سرکار نے یہ جو کی یہ گہر قانونی تھی ان کے خلاف پکتہ ثبوت تھے اور پولیس نے اس معاملے میں ڈھیلا ڈھوالی کی گئی جب جانچ ہوئی تو پتہ لگا یہ سماج وادی پارٹی یعنی اخلیس کے عصارے پہ سارا کچھ ہوا اور اس لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آتنک وادیوں کو بچانے کے لیے اخلیس یادو کہیں نہ کہیں فیور کر رہا تھا اور آپ دیکھئے کہ جن پولیس والوں نے اپنی جان ہتیلی پر لے کر ان آتنک وادیوں کو گرفتار کیا انہی کے خلاف ایکشن لیا گیا ان میں سے ایک پولیس کرمی جو اس سمیں ایسٹی ایف میں تھے وہ تو بقاعدہ پچھلے دنوں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی وہ میڈیا میں آ کر بولے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا میڈیا میں آ کر انہوں نے بیان دیا انہوں نے بتایا کس طرح سے ہم نے جان ہتیلی پر رکھ کر ان آتنک وادیوں کو پکڑا اور ہمیں پریشرائز کیا گیا کہ آپ ان کے جو ہتیار برامد ہوئے ہیں اس ہتیار کو نہ دکھایا جائے اس طرح سے مقتار انساری کو بھی بچانے کی کوچچ یہ اخلیش یادب ملائم یادب یہ کرتے رہے ہیں مقتار انساری کا جو دہست کا سامراج جتا اسی طرح فل پھول رہا تھا انہی سماج وادیوں کی سرکار میں بکیاس دوبے کا سامراج فل پھولا جو کی اپرادی تھا لوگوں کی جمینیں کم جا رکھی تھی اور اس لیے اب یہ ایک گرم مدہ بنا ہوا ہے جبکہ ابھی چار فیس کا چناؤ ہونا باقی ہے اور ایسے میں آپ نے دیکھا کہ لو این اوڈر کا مدہ اتر پردیش میں یہ پہلے دن سے ہے جب پرثم چرن کا چناؤ پچمی اتر پردیش میں ہوا اس کے پہلے جتنی ریلی ہوئی جتنے لوگوں سے اتر پردیش کے ہم ملے کیونکہ میں بھی خود اتر پردیش کے پچمی اتر پردیش سے ہوں لو این اوڈر سب کی جبان پر تھا کہ بھائی لو این اوڈر کے مدے پر سماج وادی پارٹی کی سرکار بلکل فیل رہی بلکہ ان کے ساشن میں اپرادی تھانوں میں ہاوی رہتے تھے گنڈے بدماس اور مافیا انہی کا سامراج رہتا تھا یوگی سرکار جب سے دو ہزار سترے سے آئی ہے اس کے بعد ان مافیاوں پر لگام لگی ہے اور لو این اوڈر کا مدہ تھا تو پہلے لوکل مدے تھے جس طرح سے کہرانہ کا مدہ پچمی اتر پردیش میں اٹھ رہا تھا جس طرح سے سہارنپن کے دنگے کی بات پچمی اتر پردیش میں ہوتی تھی یہاں مقتار انساری جیسے لوگوں کی بات ہوئی کہ جنہوں نے لوگوں کی جمینیں کبجہ رکھی تھی ہتیاں کر رکھی تھی لیکن اب تو حد ہو گئی کہ آپ دیکھئے کہ آتنک وادیوں کا کنیکشن آتنک وادیوں کا کنیکشن اب سماج وادی پارٹی سے سامنے آیا ہے اور اسی میں آپ کو بتائیں جو وہ آتنک وادی تھا جس کا جو چھے آتنک وادی تھے اس میں سے ایک جس کا پتا سماج وادی سے جڑا تھا اس کا جو نام ہے ابو بشرف اوف مفتی انڈین مجاہد دین کا یہ آتنک وادی تھا اور اس کے پتا کا نام محمد سیف تھا اور یہ جلاد جکست سماج وادی کے سعداب احمد دوہجار آٹھ میں تو محمد سیف کے پتا سعداب احمد اور اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخلیش یادب نے ان سے کیس واپس کیوں لینے کی بات کی پولس کرمیوں کے ورد جو کاروائی کرنے کی بات کیوں کی کیونکہ سماج وادی پارٹی کے لوگوں سے سمن تھا پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ تھے تو اسی لیے کہا جاتا اور آپ دیکھئے کہ انڈین مجاہد دین یہ جو آتنک وادی تھے انہوں نے جو احمد آباد میں سیریل بم بلات کیے تھے جس میں میں نے بتایا ابھی کہ چھپن لوگوں کی موت ہوئی اور دوستوں سے حدیق اس میں گھائل ہوئے تھے ان کی پلاننگ تھی کہ ایک راج کے خلاف یہ پورا ایک سڑینت رش رہے تھے پکڑے گئے آتنک وادیوں نے این آئی اے کو جو پوچھت آنچ میں جانکاری دی وہ بڑی چوکانے والی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ہم موڈی کی ہتیا کرنا چاہتے تھے کیونکہ گودھرا کانڈ کے بعد انڈین مجاہد دین نے یہ تیہ کیا کہ ہم اس کے بدلہ لیں گے اور بدلے میں جو اس سمہ تتکالین یہ آج جو پی ایم ہے وہ سی ایم تھے گجرات کے اور ان کو مارنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی اور موڈی جی کی ویجٹ تھی وہ اسکول میں جا رہے تھے اسپتال میں ان کو جانا تھا اور جو ایسا جیسا جہاں جاں ان کا پروگرام تھا ان لوگوں نے وہی پہ بم بلاشٹ کی یوجنا بنائی تھی اور یہ تو آپ سو بھاگ کے سمجھئے ہم سب کا بھی کہ موڈی جی آج ہمارے بیچ میں جندہ ہے اور یہ آتنک وادی یہ پکڑ میں آگئے اور اب جو این آئی اے نے ان کو پکڑا ہے اس میں آپ کو بتائیں 38 آتنک وادیوں کو یہ اگر جو ہے وار اگیسٹ اسٹیٹ اس کیس میں 38 لوگوں کو فانسی اور گیارہ لوگوں کو یو پی اے کے تحت عمر قید ہوگی جن کے اوپر راج درو کا کیس لگا ہے یہ سب سے بڑا ایک خلاصہ ہے اور یہ سب سے بڑی ایک بات یہ ہے اس میں کہ جو یہاں آپ دیکھئے کہ گودرا کانڈ بھی کیا کانڈ تھا کہ ایدھا سے کار سیوک لوٹ رہے تھے اور ان کو گھیر کر پاکستان کے اشارے پر وہاں کچھ لوگوں نے پیٹرول ڈال کر ڈبے کو جلایا گیا تھا اس کے اندر کار سیوکوں کو جندہ جلا دیا گیا تھا اس کے بعد پرتکریہ میں جو ہنسہ ہوئی اس میں کانگریس کے کارکال میں آپ دیکھیں کہ کتنی کوشش ہوئی کہ اس میں موڈی جی کو دوشی بتا کر اور ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے ان کے اوپر دباہ بنایا گیا اور اسی سمیں آپ کو یاد ہوگا تیستہ تلوار جیسے جو کم نشت وچار دارہ کے لوگ ہیں وہ آگے آئے پورا ایک نیریٹیو چلایا اور نیریٹیو چلا کر کے یہ کوشش کی کہ اس کے لیے دوشی موڈی کو بتایا جائے اور اس کو باقاعدہ ہر سال برسی مناتے تھے یہ پر دوس پرچار کرتے تھے کہ موڈی ہتھیارہ ہے اور آپ دیکھیں کہ سونیا گانڈی نے تو کھلے منج سے کہا کہ موڈی کھون کا سوداغر ہے مطبع اس طرح کی پوری ایک ایکو سسٹم کو بھی تیار کیا گیا تھا کہ یہ بمبلاشت ہوں گے پھر اس کے بعد مار دیا جائے گا اور دوشی کس کو بتایا جائے گا موڈی کو ہی بتایا جائے گا موڈی جی بچ گئے اس کے بعد سے انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا اور چاہے وہ کونگریس ہو چاہے وہ کم نشت ہو موڈی کے ورد پورا ایک سڑی انتر وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے اور ہم کو یاد ہوگا کہ دوہجار چودہ میں جب موڈی جی نے پردھان منتری پد کی شپت لی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہاں اس دیش میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں کام کر رہا ہوں دیش اتنے لوگوں کو پسند نہیں ہیں لوگ میری ہتیاں تک کر سکتے ہیں تب لوگوں کو لگا تھا موڈی جی انہوں نے ہی کونگریسی ہوتے ہیں تو مجاک اڑایا تھا کہ یہ دیش کے پردھان منتری ہیں اس طرح کا فرجی یہ ڈراما کر رہے ہیں ناٹک کر رہے ہیں لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وہ این آئیے کی گرفت میں آتنگوادی آئے ہیں اور جو کوٹ میں چارٹ شیٹ داخل ہوئی کوٹ کا جو ڈیسیجن آیا وہ سارے گواہ جو ایک ہزار کے قریب گواہ تھے ان کی ساری دلیل سننے کے بعد کوٹ نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ یہ دیش کے پردھان منتری کی اور جو اس سمیں سی ایم تھے مکہ منتری تھے ان کی ہتیا کرنا چاہتے تھے کتنی بڑی ساجس رچی گئی اس طرح کے لوگوں کو اگر سماجوادی پارٹی شیئر دیتی ہے ان کی پارٹی سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سے کیس واپسی کی بات کی گئی یہ بقاعدہ یہ کیسوں کو فرجی بتایا گیا تو ایک طرح سے آتنگوادیوں کا یہ ساتھ دینا ہے میں تو یہ کہتا ہوں بہت لوگ اس دیش میں مانگ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اس کیس میں کیس واپسی کرنے میں مکہ منتری کو بھی اس میں دوشی مانا جائے کیونکہ مکہ منتری کے دباؤ یعنی اخلیش یادب کے دباؤ کے کارن ہی ایسے آتنگوادیوں سے کیس واپس لیے گئے تھے ایسے میں سماجوادی پارٹی کا یہ چہرہ کھل کر آیا ہے جبکہ آپ کو بتا دے کچھ ہی گھنٹے سماجوادی پارٹی کا جو گڑ کہا جاتا ہے ایٹا اٹاوہ مینپوری یہ چناؤ ہے وہاں اور اس چناؤ کے جشت پہلے یہ کھلاسہ ہوا ہے یوں تو سماجوادی کا جو چریتر ہے اتر پردیش میں اس کو سب جانتے ہیں کہ گنڈا مافیا ان سب کا ساتھ یدی کوئی دیتا ہے تو وہ سماجوادی پارٹی دیتی ہے لیکن دیش میں یہ اس طرح کا دیش درو کا کام بھی کر سکتے ہیں یہ دیش درویوں کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں یہ کسی راج کے ورد سڑینتر اور ودرو کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کا بھی سماجوادی پارٹی ساتھ دے سکتی ہے یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن اب جو کھلاسے ہوئے ہیں اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو چناؤ ہونے جا رہا ہے ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں اس میں جنتا اس بات کو سمجھتی ہے کہ نہیں کہ ایک طرف وہ ہے جو اپنا ایٹا اٹاوہ مینپوری اور کرہل کو اپنا گھڑ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہاں کے لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارا نام کے بعد میں یادب لگتا ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نہ دنگے ہونے دیتے ہیں نہ آتنک وادیوں کو آنے دیتے ہیں اور لو این اوڈر کی اسٹھتی کو قائم کرتے ہیں یوگی عادت نات تو جنتا کا رخ کدھر ہوگا یہ چناؤ کے بعد دس مارچ کو پتا لگے گا وندے ماترم